لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں آپ سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی کہ شیاطین جو ہیں وہ دراصل کمزور ہیں لیکن جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ ہم ترہا بھی ہو جاتے ہیں اصل میں وہ کمزور ہیں اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے سورة النساء میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اِنَّا كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِفَةً کہ دراصل جو شیطان کی چال ہے وہ کمزور چال ہے اب چونکہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اس لئے وامپہا بھی آ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے شیطان کے جن کمزور پہلوں سے ہمیں آشنا کرایا ہے ان کا ایک مقتصر سا جائزہ لے لیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو گمراہی اور کفر پر مجبور کر سکے جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اِنَّ عِبَادِ لَيْسَنَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا کہ یقیناً میرے بندوں پر تجھے گوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توقل کے لیے تیرا رب کافی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ مَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ کچھ اختیار حاصل نہ تھا مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے مِنْ مَنْ هُوَ مِنْ هَا فِي شَكٍ کون شک میں ہے اور کون ماننے والا ہے اصل میں اس کو کوئی اقتدار نہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے وہ نیک بندوں پر مسلط ہو سکے نہ حجت کا نہ طاقت کا شیطان اس حقیقت کو کوب سمجھتا ہے اسی لیے وہ کیا کہتا ہے سورة الحجر میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا غُوَئِتَنِي اے میرے رب جیسا مجھے بہکایا گیا ہے میں راہِ راست سے ہٹ گیا ہوں وہ اس بات کو مانتا ہے کہ وہ بہکا ہے راہِ راست سے ہٹا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا جس سے ان کے لیے دنیا کو اور اس کی چیزوں کو زینت نہ بنا دوں ٹھیک ہے وہ اس بات کو کہتا ہے کہ جس طرح میرے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا یا تک کہ انہیں بھی ادھر ادھر دنیا کو اتنا خوبصورت بنا کہ ان کے آگے دکھاؤں گا یہ بھی اس کی فریب میں آ جائیں گے لیکن اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ان لوگوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے دھوکے میں آئیں گے کہ جو تیرے خالص ہیں جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے جو تیرے بندے بن گئے ہیں ان کے بارے میں میرا کچھ نہیں دل فریبیاں چلیں گی باقی لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا رہوں گا تو شیطان ان لوگوں پر مسلط ہوتا ہے جو کمزور پڑ جاتے ہیں اور جو اپنے جانوں میں نفسوں میں مضبوط ہوتے ہیں جو تقویے کا راقصہ اختیار کیے رکھتے ہیں ان پر شیطان کا تسلط نہیں چلتا اسی لیے سورة الحجر میں آتا ہے کہ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں تو اللہ عزو جل نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرا بس ان پر چل جائے گا بلکہ یہ کہا کہ تیرا بس تو کیا چلے گا وہ جو تیری پیروی کرتے ہیں بس وہ جو خود تیری پیروی کریں تو ان پر تیرا بس چل جائے گا لیکن تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ لوگوں کو کفر پر شرک پر مجبور کر دے ہاں وہ جو اپنی نفسوں میں کمزور ہو جائیں وہ خود تیرے آگے ہتیار ڈال دیں تو اور بات ہے اور قیامت کے دن شیطان اپنے ان متبعین سے جنہیں اس نے گمراہ کر کے ہلاک کر دیا کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِيَا میرا تو تم پر وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ لِيَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ آئے تو تم تھے گناہ کیے بھی تم نے تھے تو فَلَا تَلُو مُونِ مجھے ملامت نہ کرو وَلُو مُنْ فُسَكُمْ اپنی جانوں کو ملامت کرو میں نہ تمہارا کوئی فریاد رس ہوں نہ تم میری فریاد رس ہی کر سکتے ہو میں بریو الزمہ ہوں اس شرک سے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرا کر کیا تھا دنیا میں بے شک ظالموں کے لیے ہے دردناک عذاب تو اس دن ہاتھ اٹھا لے گا وہ خود کہے گا کہ میں نے تو آواز لگائی تھی آئے تو تم تھے گناہ تم نے کیا تھا میرا تو تم پر کوئی بس نہیں چلتا ایک اور آیت میں سورة النحل میں یہ آتا ہے کہ اِنَّمَا سُلْطَانُ ہُو عَلَى الَّذِينَ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جن کی کیفیت کیا ہوتی ہے يَتَوَلَّوْنَهُ جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں تو وہ جو خود ہتھیار ڈال دے تو بس ٹھیک ہے وہ پھر ان پر مسلط ہو جاتا ہے تو سلطان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر کے اپنی گرفت میں لے لے اور ان پر اس طرح قابو پالے کہ ہر وقت ان کو کفر و شرک پر اُبھارتا رہے کسی لمحے کے لیے ان کو نہ چھوڑے کہ وہ اسے بھول جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی گھسید گھسید کر لوگوں سے شرک کروائے ایسا بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تو وہ لوگ جن کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ وہ یہ گناہ تو شیطان ہم سے کروارا ہے شیطان نہیں کروارا کر تم رہے ہو اس نے تو آواز لگائی تمہارا کام تھا کہ تم رکھتے تمہیں عقل کیوں دی اللہ نے اسی لیے تو دی ورنہ تمہیں جانور بناتا جس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی جس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تین میں کہ ہم نے تو تمہیں اچھا بنایا تھا لیکن تم ہی سب گرتوں سے گر گئے نیچے اسفلہ سافرین ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بھی فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھیں جو انہیں خوب خوب مقالف حق پر اکسا رہے ہیں یعنی وہ اکساتے ہیں اور ان کے تو ایمان ہے ہی نہیں دلوں میں تو یہ اس کے بہکاوے میں آتے رہتے ہیں اور گناہوں میں پڑھتے رہتے ہیں تو لوگوں کو دوست بنانے کے لیے شیطان کو کسی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں پڑی اس نے صرف دعوت دی اور لوگوں نے اس کی دعوت پہ لبیک کا اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے اور شیطان کے بردے اس کو تو پیروکار مل گئے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور یہ جنوں اور انسانوں میں جو اس کے پیروکار ہیں یہی پھر لوگوں کے نفسوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور انہی سے پناہ حاصل کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں محفوظ رکھ ان لوگوں سے چاہے جنوں میں سے ہوں جو انسانوں میں سے کہ جو وسوسے ڈالتے ہیں سینوں میں من الجنتی والناس چاہے جنوں میں سے ہوں یا چاہے انسانوں میں سے ہوں تو شیطان کا تسلط نہیں چل سکتا یہاں تک کہ بندہ اپنے آپ کو خود گیون کر دے اپنے آپ کو خود دے دے اس کے ہاتھ میں کہ ہاں بھئی تو چلا مجھے میں تو نفس کا پیروکار ہوں تو کبھی گناہوں کی وجہ سے مومنوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک قاضی ظلم نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ چھوڑ کر شیطان کو لگا دیتا ہے کیوں ہے شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب اللہ ساتھ چھوڑ دے گا تو شیطان ساتھ آ جائے گا اور اللہ کے وہ بندے جو اپنے ایمان میں پختا ہوتے ہیں پھر شیطان ان سے بھاگتا ہے جیسا کہ امام احمد اس حدیث کو مصند امام احمد میں لاتے ہیں امام ترمیزی نے بھی اس حدیث کو جامعہ ترمیزی میں روایت کیا ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے اس کو ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اے عمر شیطان تم سے خوف کھاتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کہ شیطانوں کو عمر سے بھاگتے ہوئے دیکھا یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے امام ترمیزی اس کو لاتے ہیں تو اب یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ کی ایمان کی مضبوطی کی یہ مثال ہے کہ شیاطین جنوں میں سے یا انسانوں میں سے ایمان کی مضبوطی کے آگے وہ بھاگتے ہیں اس لئے ایمان کی مضبوطی ضروری اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے پھر اس کو حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سیونٹی تری پر بھی نقل کیا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر قابو میں کر لیتا ہے اس طرح مومن بندہ اپنے شیطان کو قابو میں رکھتا ہے تو اب ہم پر ہے کہ ہم اس نفس کو قابو میں رکھتے ہیں یا اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس کو امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ جنوں اور فرشتوں میں سے ایک ایک ساتھ یہ مقرر کر دیا گیا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی لیکن اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مجھے خیر ہی سمجھاتا ہے یعنی وہ جن مسلمان ہو گیا ہے اسی طرح ابن عباس کی روایت جس کو امام احمد نے صحیح بخاری کی شرط پر بیان کیا ہے کہ اللہ نے میری اس کے خلاف مدد کی وہ مسلمان ہو گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت امام مسلم جس کو لاتے ہیں اس میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں کہ میرے رب نے میری اس کے خلاف مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے تو بہرحال مختلف روایتوں میں وہی ملتے جلتے الفاظ تو قیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے ہم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اسے پچھار سکیں اور اسے پچھارنے کے لیے ایمان کی قوت لازم ہے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک ورد ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ اس سے واقف بھی ہیں لیکن اس کو تہے دل سے پڑھیں سمجھ کے پڑھیں اور ایمان لا کے پڑھیں تو اس کا فائدہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کریں کسرت سے کریں اس سے ایمان مضبوط ہوگا اور شیطان سے حفاظت ہوگی اور جو شخص اللہ عز و جل پر ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا اقرار دن میں کئی دفعہ کرے اور دل کی گہرائیوں سے اور خالص ایمان سے کرے اس کو اللہ تعالیٰ شیطان سے لڑنے کی وہ قوت دیتے ہیں وہ طاقت دیتے ہیں کہ جو بیان نہیں ہو سکتی وما علینا اللہ البلاق